دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں چالان کے بشے میں اگر آپ بھی بائک چلاتے ہوں گے کہیں نہ کہیں تو آپ بہت ہی سعودھانی ورتیں کیونکہ اس سمیں اتر پردیش کے اگر ہم بات کریں تو آچار سنگتہ لگ چکی ہے اور یہاں پر چالان کٹنے سٹارٹ ہو چکے ہیں تو جب بھی آپ گھر سے نکلے تو اپنے سارے کاغج وغیرہ لے کر نکلیں اور آج جو چالان کٹا وہ بہت ہی زیادہ رقم کا تھا وہ بتاؤں گا میں کتنے روپے کا تھا سرسد اسے آپ کیسے آن لائن جمع کر سکتے ہیں گھر بیٹھے موال فون سے رشید بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں وہ بھی میں بتانے والا ہوں تو بنے ریشوڑ ملاقاتار میں ہوں خون جھاگڑے اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل ہیلپن ہندی اگر آپ نے بتکہ ہیلپن چینل کو سبکیم نہیں کیا تو ضرور کر لیں سرسد بیل ایک لن جرور دبا دیں تو چالان جمع کرنے کے لئے چالان دیکھنے کے لئے آپ کا چالان کتنے روپے کا کٹا ہے وہ کیسے دیکھیں گے اس کے لئے آپ کو اس ویبسائٹ پر آنا ہے جس کا لنک ہم نے آپ کو ڈسکیپسن میں دیا ہے اور آپ نیچے آئیں گے ای چالان چیک اسٹیٹس ایک میں نے لنک دیا ہے اس کو میں نیٹ اپ پر اوپن کر لیتا ہوں کلک کریں گے تو آپ ڈاریک منشتری آف روڈ ٹرانسپورٹ کی جو پرونڈ اور جو بیڈٹ ان کے اوپیشل ویبسائٹ ہے اس پر آ جائیں گے یہ آپ کے چالان ڈیٹیل کا اوپشن آتا ہے آفٹر گیٹنگ چالان ڈیٹیل یو کین فردر گو فار آن لائن پیمنٹ اب یہاں سے آپ آن لائن پیمنٹ بھی کر سکتے ہیں تو چالان اسٹیٹس شک کرنے کے لئے آپ کے پاس چالان نمبر اگر ہے تو اس سے دیکھ چکتے ہیں اگر وہ نہیں ہے تو آپ کا ویکل نمبر اگر ڈیل پر چالان ہوگا ہے تو ڈیل ڈال کر بھی آپ چالان دیکھ چکتے ہیں بسرتے ان سب چیزوں میں نہ تو چالان نمبر آپ کے پاس ہوتا ہے نہ ڈیل نمبر ہوتا ہے آپ کو اس ویکل نمبر ہوتا ہے آپ کو گاڑی کا نمبر پتا ہوتا ہے جیسے کہ یو پی اٹھتر تیز بانوے جو بھی ہوتا ہے اس کا گاڑی پر ہی چینچس یا انجن نمبر لکھا رہتا ہے اس کے پانچ انگ کے دیکھ کر ڈالنے ہوتے ہیں یہاں پر تو یہاں پر اپنے گاڑی کا نمبر جیسے کہ یو پی نو آسی وی جے سولہ بارہ جو بھی ہو نمبر آپ کو وہ یہاں پر انٹر کرنا ہے اس کا گاڑی پر چینچس نمبر لکھا ہوتا ہے یا انجن نمبر لکھا ہوتا ہے اس کے لاشٹ کے پانچ انگ آپ کو یہاں پر ڈالنے ہیں ایک ڈالنا ہے یا تو چینچس یا تو انجن اس کا گاڑی چینچس یا تو انجن جو بھی آپ کے بھی دیکھیں وہ ڈال کر سیم ٹو سیم آپ کو گیٹ ڈیٹیل پر کلک کرنا ہے تو جیسے آپ گیٹ ڈیٹیل پر چلک کریں گے تو دیکھیں یہاں پر ٹوٹل چالان دکھاتا ہے کتنے چالان ہوئے ایک چالان ہوئے وائلیٹر نیم جس نے رولز وائلیٹ کی اس کا یہاں نام دیا ہوگا ڈیل نمبر آپ کا ڈیل نمبر کسے گاڑی کا نمبر دے دیا کیوں کو ڈیل نمبر نہیں پتا تھا چالان نمبر آپ کو یہاں پر دیا ہوگا ٹرانجکشن آئی ڈی اسٹیٹ چالان ڈیٹ کب ڈیٹ یہ ہوا ہے دیکھیں گا یہاں پر پندرہ ایک دو ہزار بیس کو کل کا چالان ہے چار بچ کے بھائی آلیس منٹ پر آماؤنٹ کتنا کٹا ہے جو میں پتہار پیشٹ سو روپائے کا یہاں پر چالان کٹا ہے دوستو اس کا بشیج دیان رکھیں اب سو یا دو سو روپائے کا چالان کٹنے کے جوانے چلے گے سیدھا ہزار کے اوپر چالان کٹتا ہے یہاں پر اس وقت پیشٹ سو روپائے کا چالان کٹا ہے ابھی میں دکھاؤں گا کن کون کون سی دہرائیں لگا کر پیشٹ سو روپائے کا چالان کٹا ہے وہ بھی دکھاؤں گا بنے رہے اس کو اسٹیٹس آپ دیکھ رہے ہیں پینڈنگ مطلب ہے ابھی انہوں نے چالان نہیں جوا کیا ہے یہاں پر یہ پیناو کا اپشن آ رہا ہے اس سے پہلے میں آپ کو دکھا دوں کہ کس دہرائوں پر یہ چالان کٹا ہے اس لئے چالان پرنٹ کا ایک اوپسن مل رہا ہے اس پر آپ کو کلک کرنا ہے جیسا ہے پرنٹ پر کلک کریں گے تو یہاں پر دیکھیں فوٹو بھی دیکھتا ہے کون کون بیٹھا تھا وہاں پر فوٹو کھیچ کر بھی ڈالا جاتا ہے اور وان شنگیا دی ہوگی یہاں پر ساری چیزیں ریٹیل دی ہوئی میں نے کافی چیزیں ہائیڈ کر دی ہیں سیکیورٹی کی پربشتے اب دیکھیں یہ آتا ہے یہ نیچے دیا آپ کو نیچے آنا ہوگا یہ نیموں کے علنگن کا علنگن یہاں پر دیا گیا ہے کیا کیا آپ نے وائلیٹ کیا ہے آپ دیکھیں گا یہاں پر دیا علنگن کا علنگن پہلا فیلیر ٹو پرجینڈ ڈرائیونگ لائسنس آن ڈیمینڈ ایم وی ایکٹ انیس سو اٹھاسی ایس تیرا رولز یہاں پر ڈرائیونگ لائسنس ان کے پاس نہیں پایا گیا تو ڈرائیونگ لائسنس کے آج جو دھارہ لگتی ہے وہ لگائی گئی ہے اس کا ڈرائیونگ 2 فیلڈ without helmet helmet بھی نہیں تھا اس پر بھی دھارہ لگائی گئی بینا helmet کی گاڑی چلائی جا رہی تھی فالٹی نمبر پلیٹ یہ کہہ دوستو فالٹی نمبر پلیٹ کا علم نمبر پلیٹ یا تو آپ کی ڈیمیج ہوگی یا آپ کا جو نمبر لکھا ہوتا ہے اس میں آپ کے نمبر مٹ گئے ہوں گے دیکھ نہیں ہو رہے ہوں گے پراپر اسے بولتا ہے فالٹی نمبر پلیٹ تو یہ تین دھارہیں لگائیں گے اور تین کا اماؤنٹ پینس سٹھ سو روپے بنایا ہے آپ آپ سمجھ شکتے ہیں تین دھارہوں کا پینس سٹھ سو روپے لگ بگر ہم بات کریں تو بائیس بائیس سو تیس سو روپے پر رولز کا یہاں پر پڑا ہوا ہے انہوں نے الگ الگ نہیں دیا ہے کہ پر درائیونگ لیسنس کا کتنا دیا ہے وگر تینوں کو جوڑ کر ایک ساتھ پینس سو روپے کا چالان کاٹ دیا گیا ہے تو اس چیزوں میں بتانا چاہوں گا اگر آپ اس سمیے ہیں تو دھیان یہ رکھنا ہے کہ آپ کو ساری چیزیں لے کر چلنا تب ہی آپ روڈ سے باہر نکلیں کیونکہ اس سمیے پولیس سکت ہے چاہا چاہا چنگتہ چل رہی ہے تو ان چیزوں کا بشید دھیان رکھیں اب اسے جمع کیسے کرنا ہے وہ پھر بتاؤں گا تو میں پھر سے بتاتا تو اس کے لئے آپ کو پھر سے پیچھے آنا ہے جیسے آپ پیچھے آئیں گے دیکھیں آپ پے ناؤ کا آپشن ملتا ہے تو پے ناؤ پر کلک کرنا ہے آپ کو ایک موائل نمبر انٹر کرنا ہے دھیان یہ رکھنا ہے پے ناؤ کا جو آپشن آ رہا ہو سکتا آپ بالے ہیں نہ آ رہا ہو اگر آپ نے بہت دنوں سے چالان نہیں جمع کیا ہے تو زیادہ سمجھ ہو جاتا ہے تو پے ناؤ کا آپشن یہاں پر کینسل ہو جاتا ہے آپ کو جانا پڑے گا آف لائن طریقے سے چالان جمع کرنے اب یہاں پر موائل نمبر ایک ڈال دینا ہے اپنا شینڈ اوٹی پی پر کلک کرنا ہے جو موائل پر اوٹی پی آئے گا آپ ڈال دیں گے پیمنٹ میتھڈ آ جائیں گے آپ آن لائن یہاں سے پیمنٹ کر پائیں گے حالانکہ مجھے بھی پیمنٹ نہیں کرنا ہے کیونکہ میں نے ایک ایک جامپل بتایا تو یہاں سے آپ آن لائن پیمنٹ بھی کر پاتے ہیں تو یہ بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو تھا جو میں آپ تک لے کر آیا ہے کہ آپ ان چیزوں کا شاہدھان رکھیں انہتہ آپ کا بھی چالان کٹ سکتا ہے نمبر پلیٹ صحیح کرالیں ہیلمٹ لے کر چلیں ڈائیونگ لیسن لے کر چلیں بیما لے کر چلیں ان سب چیزوں کا اگر آپ دھیان رکھیں گے تو آپ ان سب چالانوں سے آپ بچتے رہیں گے رولز انٹر لیگولیشن سے سلیں گے تو آپ کو کوئی چھڑنے والا نہیں ہے تو آپ کے جانکری کیسی لگی آج کے ویڈیو ضرور بتائیں آپ کو کیا انفارمیٹیو لگا ہے نہیں لگا جو بھی ہوں ڈائریکٹ لنک میں نے یہاں پر ڈسکرپسن میں دیا ہے آپ کلک کر کے یہاں پر آئیں گے اور یہاں پر کلک کر کے آپ یہ چالان اپنا چیک کر سکتا ہے تھانکس ووچنگ